صدرِ گرامی میرے برادرِ عبر قصادر و نمار حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر محمد بدر السمان قادرِ عصی دام و برقادمون اتسیہ آپ سے میں گزار شکل کا حضور تشریر آکر صداتی پتبار اشاہت فرمائے قدرہ سببار فرمائے نارے دھمیر نارے نشاہ نارے ہیدری نارے غصی نارے غصی بسم اللہ رحمان درمیر نہایت عزت و قلائق عز و شرق مسلط کے مسلطشی شیخ قبیر استاذ قبیر میرے اپنے قوترم جناب مفیوکر رحمان کمر صاحب ملتہ سبلا اب میرے پیشن اور میرے دائے اور بائیں اتنے محترم جیرے موجودے ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر میں نام لینے پیاؤں تو میرا خیال رحمت چلے ایک شیر آپ کی حضر کرتے تھا شکارِ مانے کہ تصغیرِ آمد آمد کروں شکارِ مانے کہ تصغیرِ آمد آمد کروں کسے ترک کروں اور کسے ترک کروں باستہی میں ملتہ رحمت ہے ملتہ باستہ رحمت ہے قابلِ محبت ہے بہت کچھ کہاں گیا کہاں جاتا رہا کہاں جاتا رہے گا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیاں پیدو کشکو کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کشکو 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 کبھی بھی بتانا پڑتا ہے وہ از خود من کی زمین سے اٹھتی ہے مہتی ہے اور دل و روپ کو مہتر کر دیتی ہے میں آپ کے سامنے موجود ہوں میرے آیتان میرے براہرے بفتی مامر زمان میرے پیش نظر زیان آمد بفتی امریکہ میں عطیق آمد بفتی محمد دلہ حسن آپ گندے چلے جائیے گندے چلے جائیے شمار نہیں آسکتے یہ کس کی خوشبو ہے دیکھنا تو یہ خوشبو ہے کس کی ہے اس ہر زمین سے جنم دینے والی تو مہتبر عزت حسنیاں شیخ الفقہ ابو البدر محمد شیم صلی اللہ علیہ وسلم قادری رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اور بینے شیخ کبیر استاذ کبیر مفتی عبد الرحمن قامت سلام مدابن و قاتب العالیہ اور استاذ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب میں اس پر یک علام کرو کبھو پوشبوز کو بہت کے مطابق دیجئے کہ یہ کہاں سے آئیت ہے اس کا مایار اور اس کی قائلٹی کیا ہے جس کو قدر بتانا نہیں پانا نہیں دو باتیں کرنی تھی ایک میں نے کرنی اور ایک رہنے رسالت حباب علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اشی الہی سے لٹکے کہا کہ یہ اللہ کرنا تُو نے مجھے پیدا کیا ہے تیرے یہ بندے مجھے کٹیں گے تو رب نے فرمایا جو کچھے کٹے گا اسے رکاڑ کر رہا گیا اور جو تُو سے جوڑے کر رہے ہیں اسے میں جوڑ کر رہا اپنی سالہ سی پاس میرے بیش نظر میرا پورا خاندان موجود ہے اور میں نے اپنی اچھا سالہ زندگی میں جب سے خوصہ بھالا میں نے آج پہنی بھالا میں خاندان کو اس طرح یک جا ایک جا کا بجائے میں نہیں دیکھ سکتا میرے بچکن آج لوگوں میں گزرا گئے میں پچاس سال پہلے جاؤں تو مجھے آج کی وہ کھر یاد اگر ہے جہاں میرے دادہ پانی کے ساتھ ہوتی کھا رہی مجھے رات کے نمہار بھی یاد نے کہ جب میں پہلوں میں سودا تھا 55 سال پہلے رات میرے آج آج آوازیں آتی تھی میں دادہ جانا یہ دادی دون ہوں یہ ہلکا ہلکا جا کرتے آپ چھوٹا سپرہ پاکچاس پاکچاس ساتھ کہتے مجھے اپنی اپنے اپنے مہترم مہترم امریکہ فرزاؤں کے مہترم کی آواز وہ 92 چینل کو چینل کو پرنٹ پیڈیا کو الیکٹرونک پیڈیا کو اسے آج بھی ان کی ستائیں جو ہیں گریاں کے سنائی دیتی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا میرے وہ رشتے جو بکھر گئے تھے اور جن کی چاہت اور محبتوں پر اگر کا خلاف آگیا تھا آج اس خلاف کو چاہتے میں دیکھ رہا آپ نے تائم کہ کہ جو میں سارے لوگ کب اور سے آج نتیم سا کشیب آئے ہیں آپ دیکھیں نا دیکھیں اتنے مسروف ان کے ساتھ سارے لوگ کشیب اور میرے انتہائی مختلف خوبصورت صلاح خان میرے قزن زیور آمان مستی ان کی آواز مجھم جو رضا دیتی ہے میں وہی میریرز کیا کس کا نام دو کس کو جہا ہوئی تر کروں کس کو اتخاب کروں کس کا انتخاب کروں آپ پر دو میں دعا کو رہت دیتے لیکن یہ بلندی آرزی ہوتی پخزی ہوتی ہے لیکن انسانیت سے مخبط مخلوق خدا سے مخبط اور اس نے خلق یہ دائمی رمضی ہوتا رہتا ہے سانسوں کے منتر چھوٹ بھی جائیں لیکن اس سفر کبھی ختم نہیں ہوتا تا قیامت جاری رہتا رہتا آج میں خراج شخصیت نے ترسماتی شخصیت نے آج سارے خون کے رشتوں کو یفتا کر کی آج بٹھا دیا اور میں کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جنہیں میں جانتا کہ شاید وہاں انہوں نے اکٹھے بٹھایا جائے تو گریز پا ہوں گے اکٹھے بیٹھے انتراز کرے گئے آج آج ایک دوسرے کے پہلوں میں بیٹھے میں اللہ تبار کو دارے انترمل صرف کے ساتھ راز کرے ہماری نکتہ روچ پر آج آج آپ پہ فرین لگر کے اعتزام بھی ملکی صاحب کی طرف سے میرے چچا دھائی جورمان ملکی صاحب کی طرف سے اور اب بات یہ ہے کہ میں کچھ کہے بغیر رہنی سکتا میرا حالت سخت کروائے اور یہ کڑواہ میری سائل نہیں ابھی جب تک میں بات نہیں کروں گا پبلی کری اگر خالب نہیں ہوتی ہے اس کی ساتھ پبلی کری ہونی چاہیے میں نشاندری کروں گا مفتی آزم امریکہ میرم محترم وہ ایک پر ایک کے حوصلے کی تابعیدہ ہو کہ جو سخت سے پا تک قرآن سے محبت کرتے ہیں جن کے گھر کے درود عبار بھی قرآن پڑھتے ہیں جن کے بچے پوتے پوتے نواس نواسیاں قرآن کے حافظ ہیں آج ان کے سامنے اس بجلس کے عدد قرآن بہت کم بڑھا گیا بہت طور اگمیس پر دباؤتی قرآن چاہفر شمسی صاحب میرے صاحب دیکھ بہت بڑی قیفر کیا دیکھ گاہور کے درے بہت بڑا اجتماع چاہ اور وہاں دف اور فردی گالے کے دھر پر جب ناغ ہوئی تو مجھ سے قبل آ گیا میں نے حدیث کے ہوشنی میں ان کی اصلاح بھی کی کہ اتنا بڑا اجتماع ہے آپ دیکھ دیوار کے ساتھ دو کھڑے گئے اب بغیر پیدا نہیں چلے جائیں گے میرے احید بحرم خطیر کے عظم نے بڑی دل بذیر گفتو کی سبح عظم کی صداعوں سے مسئل بولتے رہی لیکن شاید بہت دلت کے باعث بھی پیغام نہیں دے سکے اس پیغام کے لئے میں اپنے میں بہت بزارش کروں گا میں سمجھ کہ یہ محفل جو ہے اس میں تشنی کی رہے جائے گی تو پیغام نہیں جائیں گے میں تو اتنی سی بات کروں گا کہنے نبیر شاہ فرما اللہ 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 سلام سلام لوگو اپنی عوال کو بیشہ بچپن سے دین باتیں سکھانی اس میں نبیر اپنے نبی کی محبت اور میرے اہل بیعت کی محبت بجرہ تو قرآن اور قرآن قریب کی قرآن قرآن بندی چیز اپنے عوال کو سکھانی ہے پہلے مجھلے پر اپنے نبی کی محبت ہے جب نبی کی محبت دن راصف ہو جائے تو پہلے بیعت کی محبت جب دونوں محبت روگوں میں خون کی درمہ دعا نہیں لگے تو قرآن قرآن کے ساتھ میں دعا بچہ قرآن کو چون کے سینے سے لگائے اللہ 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 میرے نبی پر نازل ہوا اللہ لگے پیغام بسم اللہ محبت بسم اللہ پیغام تو جدی آئی کہ سارے خان ادام کے لوگ انکٹے پہتے ہیں مدتوں میں باہر 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 ہم نے ایک موقع فرام کیا ہے کہ سارے آپ اس میں ممبر میں اور یہ میں نے کیوں کیا کہ اس بات بہت باتا ہے یہ بہر ہم ادام سو نائے ہم نے مسجد بنائی اور ایک نیکی ہے یہ فرشتہ لکھے گا نیکی ہے فرشتہ لکھے گا ہم نے نماز پہنی اور یہ نیکی ہے یہ ہشتہ لکھے گا ہم نے دوزہ رکھا یہ نیکی ہے فرشتہ لکھے گا سمجھے گا یہ نیکی ہے فرشتہ لکھے گا کرام انا کراتے بھی یا عالم قولم اتف آدم اللہ نے دوزہ فرشتہ بٹھا دیئے ہیں ملائی امیاد ہیں ہم نے اس کی چسوسی بنائے مسلمانی ہم ہم دو رہاتے جسوسی کرتے ہیں خاندان میں بہت ہوگئے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے قومی مداخلت ہے اللہ نے دوزہ فرشتہ بٹھا دیئے ہیں اللہ کی قومی مداخلتے ہیں لیکن فرماتا ہے ہم بھی آتے باتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تمام نیکیوں فرشتے بٹھتے ہیں پلیس سے پلیس کی حادی حدکار خراد بس نیکی بٹھتے ہیں خاندان کو قرطان کرنا مل بیٹھنا بین بھائیوں کو راضی کرنا اللہ کہتا ہے انہوں کو خود بٹھا اور خطان کریں اللہ قداؤ اللہ قداؤ بہتürdین